موسیقی اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں یہ معنی کے ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا تواہ کر جنت میرے دل میں حور رہتے ہیں ووہا کیا گردیش موسیقی 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 رہے ہیں اچھا ایک مرتبہ ایک شیر کہوں گا تب پیچھے دیکھیں پیچھے اپنا camera کو گھومائیے گا ابھی نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا مطلب ساتھ دیتے ہیں ایک مرتبہ بجھے کر سبان اللہ میں آرچ کر رہا تھا ہمارے منحاج بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں نہیں چلے گئے تھے میں یہی کہا رہا تھے کہ جنب تجھ میں حور و حصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا تواہ کر جنب میرے دل میں حضور رہے ہیں کبھی شیر کبھی شیر کو کسی شائن نہ شنا تو وہ وہ بینا ججہ بینا اگر کہہ پڑا کہ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کہ ڈھلی والو بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں ارے بن کے دل میں شرور رہتے ہیں اور میرا دل ہی کعبہ اور مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور میرا دل ہی کعبہ اور مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں اور بولیے مجھر کر سبحان اللہ ایک پر اپنے مدینہ ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جلد کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سبھی دیوالیں پروالے پیدار ہیں تو اس میں سوچ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پس یہی کہوں گا پھلی والو عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے اپنے نبی سے باہر ہمارا قلب سے عشق کرتے ہیں نا میں تو یہی کہوں گا کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر پشر میں جذبہ ہے عشق ہونا چاہیے اور طرف طرف تک کھڑکیوں سے آ گئی کمرے میں دھوک اب آپ کو نندھ سے بیدار ہونا چاہیے سبھی لوگ بیدار ہیں نا بھائی سبھی لوگ بیدار ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی سماتے ہیں آپ کی مولانا سوئے ہوئے تا قریب کھانا پھینے کھا کر رہے ہیں ہمارے پیچھے کچھ نوجوان کچھ بورے حضرات کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جبکت حضرت وآلہ تشریف لا رہے ہیں میں آپ کو ڈسکرپ نہ کروں آپ دھیرے دھیرے لگے تو کرسی لے کر لگے تو چھوڑ کر آجائیے آگے کرسیاں خالی ہے آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت وآلہ تشریف لائیں گے تو کیا کہنڈ ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ پیچھے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے میں آپ سے بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں گے کرسی لے کر آجائیے اگر حقیقت میں آپ نبی کے دیوانے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آجائیے میں ایک شیر کہا رہا ہوں جب جب تو آئیے میں جناب وسیل اکرم صاحب کو چار مصرے کے ساتھ دعوت رہا ہوں کہ دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے دن محمد کی طاعت کے لیے رکھا ہے اور ایسا سرکار کے چندے سے گھما ہوتا ہے جیسے قرآن تلابت کے لیے رکھا ہے